بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائن امیس سلطانہ پی اسٹوی سکولر ایک تو ہم لوگوں نے ایمیس آفیس میں ایک تو ہم لوگوں نے فرس پیج بنانا سیکھا دوسرہ ہم نے وارٹر ممارک ایڈ کرنا سیکھا آج ہم چاہ کرنے جا رہے ہیں آج میں آپ کو ایک ایک ایسی چیز سکھانے جا رہی ہوں جس کے پیچھے نا بچے مجھے نا اکثر مجھے سارے بچے بہت سارے بچے مجھ سے نا تو ہم لوگ کیسے ایمیس آفیس پر کام کر سکتے ہیں اور اگر ہم ایمیس آفیس پر کام کریں گے تو ایک اسائیمنٹ بنانے میں ہمارا اتنا ٹائم لگ جائے گا تو ہم تو اسائیمنٹ بنائی نہیں سکتے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم کوپی پیج پک رہیں اور ہم پانچ منٹ میں اپنے نا بیٹھ کے کوشن سولز کر لیں ہم پاؤنے جو نا سارا سارا دن اپنے سر کھپاتے رہیں گے تو میں آج آپ کو دو تین منٹس کی ویڈیو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ لوگ سمارٹ ورک کیسے کرتے ہیں اور لوگ پاؤن نہیں ہوتے جانا ایمیس آفیس پر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اور بات سنیں ابھی تو چلیں آپ اس سے جان شروعا لیں گے آگے چل کر آپ لوگوں نے ایمفل کرنا ہے پی ایس ڈی کرنا ہے لٹاپ کا کام آپ کا آنے ہی آنے ہے تو ریسرٹ سے آپ لوگوں نے کرنے ہی ہے ریسرٹ سے تو آپ لوگ بھاگی نہیں سکتے تو اگر آپ لوگوں نے ہاں اگر ابھی ایمیس ای کی ڈیگری لینے ہیں اور گھر میں خوش ہو کردار جنے ہیں یاہو ہم لوگوں نے ایمیس ای کر لیا تو ٹھیک ہے بی ایس کر لیا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو ضدستی نہیں کروں گی لیکن جن لوگوں نے آگے بڑھنا ہے اور جتنے بھی سکسسفل لوگ ہیں وہ سارے پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ لنڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنی جوپس بھی کر رہے ہیں ساتھ 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 لنڈ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے نولیج انکریز کرتے رہتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگوں نے ڈگری کے ٹکرہ لے کر گھر بھر جانا ہے یا آگے پڑھنا ہے آگے پڑھنے گے تو آگے تو یہ سب کچھ آئے گا آپ کو ایمیس ایفیس پر کام کرنا پڑے گا تو وہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو ایک اور آپ کو ٹکنیک سکھا رہی ہوں کہ ایمیس ایفیس پر کام ٹائم پر کہ میں زیادہ زیادہ کام کیسے کر سکتی ہوں جیسے کہ یہ دیکھو میں جاتی ہوں اپنے سپوز میں ایک کوئی بھی ٹائٹل سیلیکٹ کر لیتی ہوں اپنا سپوز ریل لائف اپلیکیشن آف انٹیگری لیکویشن ٹھیک ہے یہ مجھ سے کسی سٹوئر نے کہا تھا کہ میں ہم زیادہ دیکھیں تو سارے اس کے اوپر زیادہ بتائیں میٹیریل اگرہ تو اس کی تو یہ تو ہم نے یہ ٹائٹل میں نے کر لیا جا تو میں ٹائٹل میں جا ہوں مجھے اینا زیادہ ترنا بک سے ڈیٹر لینا اچھا لگتا ہے وہ اتھانٹک بھی ہوتا ہے کوئی بندہ اسے ریچیک بھی نہیں کر سکتا تو میں بکس میں جاتی ہوں اور یہ چلو ایک بک ہے اس بک کو ذرا میں کھولتی ہوں اب اس بک میں اس بک کو کھول لیا میں نے اس کو ذرا سکرین تھوڑی سی بڑی کر لیتی ہوں چالو یہ ہوگی سکرین پڑی ہوگی اچھا اب اس بک میں جہاں جہاں انٹیگریل ایکویشن یا اپلیکیشن یا ریل لائف یا اوف کا ورڈ آئے گا یہ صرف اسی پیج پہ کھولتی رائے گی جیسے انٹیگریل ایکویشن کا یہ ورڈ تھا یہاں اسے کھولا اور اپلیکیشن کر رہی ہے سپوز اگر میں نیکسٹ کرتے ہوں نیکسٹ جس پیج پر ہوگا یہ یہ آگے لبلاس ٹرانسفارم یہ دیکھیں انٹیگریل ایکویشن جہاں جہاں یوز ہو رہا ہے چلو میں نیکسٹ میرے ادھر بھی اس پیج تو بھی کوئی کام کی چیز نہیں ہے نیکسٹ چلو آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے کام کی چیز ہے تو رکھیں نہیں ہے تو پھر آگے چلیں یہ دیکھیں انٹیگریل ایکویشن 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 اچھا واؤ یہ دیکھیں اس میں کتنا انگلیش کا پورشن آیا ہے تو میتھماتیکل پورشن آیا ہے اب آپ لوگ اسے ٹائپ کرنے واؤ یہ دیکھیں اچھا چلو چلو سپوس یہ ڈیٹا مجھے ملا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایبل جنرلائز انٹیگریشن کے اوپر نوٹ لکھیں تو یہ میرے کام کا بھی ہے اور میں نے اس کے لکھنا بھی ہے تو میں کیا کرتی ہوں اچھا ادھر ایک بعد نوٹ کریں ادھر میں کوپی پیس نہیں کر سکتی یہ دیکھیں ہاتھ کا سیمبل دیکھ رہے ہیں میں چاہ کر بھی دبل کلک کر کے کوپی پیس نہیں کر سکتی اس کیس میں مجھے یہ پیج چاہیے بھی صحیح کہاں گیا میرے پیج یہ میرا پیج مجھے چاہیے بھی صحیح اور چلو چلو کوئی نہیں گائب ہو گیا تو کوئی نہیں اور چلو سپوس یہ دیکھیں یہ میرا کام کا پیج میں اسے سمجھ لیتی ہوں یہ میرا کام کا پیج ہے اور میں اسے کوپی پیس نہیں کر سکتی یہ اگزامپل میرے کام کی ہے تو اب میں کیا کرتی ہوں ایک ٹول ہے جو آپ لوگ کے بھی لیکٹوپ پر ہے اسے یہ یہاں پر سٹارٹ میں جائیں اسے بولتے ہیں یہ سنیپنگ ٹول آپ کے پاس ہے یہ میرے سٹوڈنٹس نے مجھے سمجھایا تھا مرے وومن یونیویسٹی کی بچیاں تھی انہوں نے ماشاء اللہ مجھے سمجھایا تھا تو نہ پھر میں پیپرز میں چاہتی تھی میرے پکچرز آئیں تو نہ میرے بچوں نے کہا تھا آپ سنیپنگ ٹول میں جائیں اور جس بک سے آپ کو چاہیے نہ پکچر چاہیے اس بک کو اوپن کریں اور نہ سنیپنگ ٹول کا کمال دیکھو یہ سنیپنگ ٹول ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے بچی کا لیکن بہت سویٹ سی بچی تھی اس نے یہ ماشاء اللہ سکھایا تھا تو یہ سنیپنگ ٹول میں میں جاؤں گی اب یہاں یہ دیکھو یہ یہاں پہ آیا ہے یہ پلس کا سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اسے یہاں رکھیں سپورز کہ یہ ایسے رکھیں کہ یہ پوری چیز کور ہو جائے اچھا میں نے یہاں رکھ لیا اب میں اپنے ماؤس کا لیفٹ کلک کروں گی لیفٹ بٹن کلک کروں گی یہ لیفٹ بٹن کلک کی ہے اور میں اسے ڈریک کرنا شروع کر رہا ہوں اس کو آپ نے اپنا لیفٹ بٹن چھوڑنا نہیں ہے ماؤس کا اور یہ 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 جتنا ایریا آپ کو چاہیے اتنا ایریا یہ کور کر لو ہو گیا کور اب آپ لیفٹ کلک چھوڑ دو اتنا حصہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا یہاں پر آ گیا اب ایک اور کام کیا کریں اب اپنا MS Office کی ورڈ کھولیں یہ فائل تھی یہاں تک پہنچی تھی آپ کو وارٹر مارک سکھا دیا تھا اب یہاں پر آ کر اسے کوپی پیسٹ یہ اسے اسے یہاں پیسٹ کر دیں واؤ دیکھو پکچر میری شو ہو رہی ہے وہ دیکھیں یہ میرے پاس آگئی اب میرا کتنے سیکن لگے کہ مجھے صرف اتنا سا کام آپ اس کو اجسٹ کر لیں آپ اس کے نیچے کچھ لکھنا چاہتے ہیں یہ چلو میں نے تو بھی یہ پکچر صحیح نہیں لی آپ اس کے نیچے کچھ لکھ دو جیسے اس کا نام ابل ہے ابل انٹیگریل ایکویشن انٹیگریل انٹیگریل ایکویشن ایکویشن تو ایکویشن ایکزامپل تو اسی طرح آپ ایک سے زیادہ بیٹ میں لیے اس کی رائٹنگ بہت زیادہ چھوٹی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں چلو ٹھیک ہے اتنا اور اگر اس کو میں ایک اور اس کی مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا میں ٹائمز رومن میں سے کر دیتی ہوں تو یہ بھی ہو گیا تو اب دیکھو یہ آ رہے تو اسی طرح آپ باقی سائی چیزیں یہ مجھے یہ واتر مارک تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہے تو ابھی فی الحال میں ہم واتر مارک ہٹا دیتی ہوں واتر مارک تو پیچھے سے واتر مارک میرا ریموو ہو گیا تو اب یہ میرا کام ہے اسے آپ سیف کریں اسی طرح ایک پچھر آپ دوسری پچھر لے لیں آپ جائیں اسی طرح سنیپنگ ٹول میں سنیپنگ ٹول یہ دیکھیں اور پچھر لے لیں اس کا باقی کا حصہ لے لیں باقی کا حصہ یہاں سے آج ان دوبارہ سنیپنگ ٹول میں جائیں اس کو کھولیں اور اس کو یہاں پر جا کے نیو میں جائیں اب یہ دوبارہ سے آگیا ہے تو اب میں دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کر دیتی ہوں اسی طرح میں ڈریک کروں گی لیفٹ میں نے لیفٹ میں نے لیفٹ بٹن پریس کیا ہوئے اور میں سے یہ ڈریک کر رہی ہوں آپ لوگ انہیں لیفٹ بٹن جیسے چھوڑیں گے اتنا حصہ سلیکٹ ہو جائے گا تو یہ یہ اب یہ ہو گیا میں نے لیفٹ بٹن چھوڑا اور یہ سلیکٹ ہو گیا اب یہ سلیکٹ ہوا ہوا اپنے کام پر جاؤ یہاں جائیں اور یہاں پر جا کر میں دوبارہ اسی طرح میں کیا کر دوں گی رائٹ کلک اور یہ کوپی اینڈ پیسٹ کر دوں گی تو اس کا باقی کا حصہ آ گیا آپ نیچے کچھ لکھنا چاہیں تو آپ اس کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے اس کا سائز ہے میں اس کا سائز چھوٹا کر سکتے ہوں یا آپ اس کا سائز بڑا بھی کر سکتے ہو تو ایک ہی پیج پر پانچھے اسائیمنٹس بھی لے کر آ سکتے ہو تو سائز چھوٹا بڑا آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں تو اب بتاؤ بھائی یہ زیادہ آسان کام یا جو آپ پین کوپی پینسل پکر کر آپ لکھو گے وہ زیادہ آسان کام اس باتیں ضرور سوچے گا میں تب تک انشاءاللہ حاضر ہوں گی اپنے لیکچر کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور الحافظ